اس برات میں ہم لوگوں کو بانس کی سوپ لگتا ہے بانس کا ڈالی لگتا ہے اسی پرکار ہر ورش اس کو ہرش اور اولاد سے اس کو سب سے مشکل ورش میں دکھا تھی یہی ہے بھئی فیملی کیسے ہوگا ہے چھٹکا میلے آئے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کیسا ہے بھئی چھٹکا میلہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو چھٹکا میلہ کتنی اچھے طرح سے مینیز کیا ہوا ہے دو ہی تین دنوں میں اس کو تیار کیا ہے چار لمبے لمبے گھاٹ بنایا گئی ہیں یہ پروگرام آیوجید گوپا مگر چیتنویار میں کیا گیا ہے مکہ منتر ہے اربین کیجیوال جی کی سائطہ سے ہوا ہے سب سے زیادہ کٹھن ورد ہوتا ہے یہ چھٹکا شام سے لے کر صبح سوریہ نکلنے تک سبھی لوگ پانی میں ہی رہتے ہیں اور وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں اسے بڑی کیا بات کینارے یا ندی کے کینارے سروبر کے کینارے جا کر کے سسٹی ماتا کا چھٹی ماتا کا پنڈی بنا کر کے اس پر پوزن کیا جاتا ہے اور دوپتے ہوئے سمنتر ہے یہی سرجہ سہسترانسو یہ جو راسی جگت پٹ ہیں انکمپیا مان بھکتا گریہار ارگا دیوا کرہا اور ایک یہاں پر برت کی ساری نیدھی جان کر سکنیا نے بیری پروگا کارتی کماس کے سکر کے گنے سے بھی ڈیکوریشن کی جاتی ہے سب سے مشکل چیز بھائی اتنی دیر تک پانی میں کھڑے ہونا شلوٹ ہے ان لوگوں کو جو اتنی ٹھنڈ میں یہاں پر کھڑے ہوئی ہیں یہ دیکھو فل فوڈ سے ٹوگریاں کتنی اچھی طرح سے سجائی ہوئی ہیں اور بھی اتنی جوت لگائی ہوئی ہے اور ماحول دیکھو بھئی یہاں پر کتنا اچھا ماحول ہے سبھی اپنے گھر والوں کی ویڈیو لے رہے ہیں سب بچے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے پوجہ کی ہوئی ہے وہ پانی کے اندر کھڑے ہیں اور آپ یہاں کی شانتی اور بھگوان کی جو سوریہ بھگوان ہے ان کی طرف جو سردہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو میں کو جن کر کے دکھائی رہا ہوں اور ویو دیکھو آپ کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے اور سبھی اپنے ہاتھوں میں دھوپ لے کر بھگوان سوریہ کی آرتھی کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ابھی سبھے کا ٹائم ہے اور بس سوریہ دیوتا نکلنے والے ہیں جب سوریہ دیوتا نکلیں گے وہ پھر یہ لوگ بہار نکلیں گے نہیں تو شام سے لے کے ابھی سبھے تک یہ سبھی لگاتار continuous اس پانی میں کھڑے ہیں اور بھئی یہ مجاک نہیں ہے اس پانی میں کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو تھنڈ کا ماحول ہے چاروں گھاٹ میں نے آپ کو دکھائے ہیں چاروں گھاٹ میں نے آپ کو دکھائے ہیں چار لمبے لمبے گھاٹ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ فورتھ والا گھاٹ ہے اور اس سے پہلے ون ٹو ٹری گھاٹ میں نے آپ کو دکھائے ہیں اور بھئی یہاں کا جو ماحول ہے وہ کجب کا ماحول ہے یہ دیکھو جو بگر دکھتا ہوں آپ نے لیڈیز کو کرانا لمبا تھی کا کیا ہوئی سوریہ بھگوان کی آرتھی کر رہے ہیں اور ان کے گھر والے ان کے چاروں طرف پیٹی ہیں اور وہ بھی دھیان لگائے ہوئے ہیں یہ سب کے بسکی نہیں ہوتا جو کہ سب میں کچھ نہ کچھ ہیلتھی سوز ہوتے ہیں یہ ان کی مہتہ ہے اور پورا ہو جائے ہوئی ہیں اس لئے اس چھٹ کی بہت مہتو ہے یہ دیوالی سے زیادہ اس چھٹ کو مانتے ہیں کیونکہ یہ بھئی سوریہ بھگوان کی پوجہ آرشنا ہوئی یہاں پر اور یہ دیکھے بھئی من گد گد ہوگیا ہم چھٹ پوجہ سمیتھی کی ضرب سے ہمارے اسپانی ہے سب سے بڑی بات ہے بھئی پانی میں کھڑے ہو کر گانا گانا اس سے بڑی کیا بات ہوئی یہ کھڑویں لگ رہے ہیں یہ کھڑویں گانا بھی گایا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی مہان پر ہوئے یہ چھٹ کا پر تو یہ بھی یہ ویڈیو آپ پر اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کرنا جیدہ جیدہ دور ہوئی ہیں اور یہاں پر اپسکت ہوئے ہیں چھٹ پوجہ سمیتھی آپ سے آخر حق کرتی ہے یہ سبیتھی دوارہ جو پسات کا موستہ کیا گیا ہے یہ دیکھو آپ میں چاروں طرف سے آپ کو یہاں کا نظارہ دکھاتا ہوں کتنے ہزاروں کے سنکھیاں میں یہاں پر یہاں آئے ہوئے ہیں بچے بڑے بڑے جوان سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جن کے ماتا پتا پوجہ کر رہے ہیں ان کو پورا اپیشیٹ کر رہے ہیں بھئی سب بچے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا اچھا یہاں کا ماحول ہے اور سبی پولٹیشنز بھی آئے ہوئے ہیں بھئی آپ کا بہت بہت سواغت ہے شریمتی انتیم گہلو جی چٹ پوجہ سمیتھی ہماری ماننی جن پراتیندھی شریمتی انتیم گہلو جی کا ہاردیک سواغت کرتی ہے اوہینندن کرتی ہے اور میں اپنے پردھان جیسے جیویت ساکتے ہیں اور سمیں پردھان جیسے